آج کی دور میں یہ فیصلہ کرنا کہ اللہ کس کو عزت دے گا اور کس کو ذلت دے گا وہ اس بات پر مونسر ہے کہ کون پاکستان کو عزت دے گا اور کون پاکستان سے خیالت کرے گا So don't be on the wrong side of history because some destinies are ready Some destinies you have to create yourself جب خدا بندے سے خود پوچھے گا بتا تیری رضا کیا What do you want? جیسے ہمارے برگوں نے تیس پارٹنی سو چالیس کو اللہ کو بتا دیا تھا We have all collectively decided کہ ہم پاکستان بنانے جا رہے ہیں اللہ کے آگے جب وہ فائل گئی پاکستان ریزولوشن کی He smiled and stepped And we made Pakistan in seven years Let's join hands together اس پاکستان کی تقدیر کو ابھی ہم نے آسمانوں پر لے کے جا رہا ہے اتنا شاندار پروٹینشل ہے اس پاکستان کا 1948 میں اسرائیلی ڈیویڈ بن گوریان نے کہا تھا اسرائیل کا فاؤنڈنگ فادر کیونکہ اسرائیل میں اپنے آپ کو نظریاتی ریاست کہتا ہے اس نے اپنی پاکستان کو نصیت کی حربوں سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے ہمیں خطرہ پاکستانی سے Never take paakistانی's casually جو مردی طریقہ تمہارے ہاتھ میں آئے پاکستان کو تباہ کرنا کیونکہ اگر پاکستان بچ گیا تو اسرائیل تباہ ہو گیا آپ کی دشمن آپ کو پینچن بجاتے کبھی اس غلط فہمی میں نہ رہیے گا کہ اسرائیل ہمارا دوست ہو سکتا ہے یہ ہمیں اسرائیل کو تسلیم کر لینا چاہیے ایک دیوانا ایک جنگل میں کن کے چنگ رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ وہ دن دور نہیں کہ پاکستان کی ہاں اور نام اقبالیں آمون کے ساتھ رہی ہوا کرنا ہمیں گھنٹ ہے لیکن بندے بانتے رہیں گے مبتے رہیں گے یہ کال ہے جو ہم اللہ ہی کی طرف سے کہہ رہے ہیں ہمارا کیا کال ہے ہم اللہ ہی کی طرف سے کہہ رہے ہیں بادشاہو کہ کہ وہ دن دور نہیں جب پاکستان کی ہاں اور نام ہیں تمام عالم کے فیصلے ہوا کریں گے ماشاءاللہ اسلام علیکم ہم یہ نہیں کر رہے ہیں کہ ہر سے یہ کہہ کہ ہر آپ مسئلہ سے کہہ رہے ہیں جو آپ سرے ہی ہے آپ سر��ٹ کریں نہیں آپ سرے آپ سریں م sperے یہ کہ簽żہ نے سننا is the only way. We are telling you اکمال's ideology is our mission statement. We are telling you this Pakistan کو ہم نے اروت پہ لے کے جانا ہے. We are telling you you have no choice but to be on the right side of history. We are telling you that you have no time. And we are telling you you are the destiny of this ummet. And we are telling you کہ اللہ نے تمہارے نسیر میں لکھ دیئے کہ سمت کی قیادت. Go and grab it. We are not giving you a choice. تو اس بات کو زہر میں رکھو. Keep this hope. A historic moment ہے تمہارے پار. تمہیں نہیں پتا کل ہمیں سے کتنے زندہ ہوں گے کتنے نئی رہے ہیں. We are very limited time available to us. اس وقت کو بڑے قیمتی طریقے سے بہت محتاطوں کے پیار سے عزت سے اللہ کے بندوں کے اٹریبیوٹی یہی ہیں. میری زندگی کا مقصد تردی کے سرفرازی. میں اسی لئے مسلمہ. میں اسی لئے نمازی. انہا صلاتی و نسکی و مہیائی و مہاتی. لِللہ کے رب العالمین میرا نماز میری قربانی میرا جینا مرنا. سب کچھ اپنے رکھ کے بارستے ہیں. You are the most brilliant people. تم ایک ایسی امت ہو جس سے خوبصورت افت اللہ میں نہیں پیدا ہے. تم اس دنیا میں. اس جہان میں اللہ کا آخری کلام. اللہ کا آخری پیدا ہو. The entire responsibility is on you now. اس سے خیمت نہیں کرنا. ورنہ جس طرح ہم لوگ آج اپنے ادلی جنریشن سے گالیاں دیتے ہیں. ہمارے بچے ہمیں گالیاں دیں گے. کہ جو وقت ان کو ملا تھا. کیونکہ اللہ نہ کرے. اللہ نہ کرے. اللہ نہ کرے. اگر عراق جیسا حال ہو جائے. کشمیر جیسا حال ہو جائے. فلسطین جیسا حال ہو جائے. جہاں پہ آپ دیکھائیں گا پچھلے دنوں اسرائیل نے کس طرح ٹینکس اور آٹیل رہی اور آرمر لے کے ہیلیکوپل اپچٹین لے کے فلانٹ کر دیا گازہ کو. اور آگی ملوہ اٹھانے کے لیے وہ مشینریہ اندر نہیں جانے دیتے ہیں. تو لاکھوں فلسطینی بیٹھا رہے ہیں. ٹینٹوں میں اس لیے رہ رہے ہیں. کیونکہ گھروں کا ملوہ نہیں اٹھایا جا سکتا. اس زلط کے ساتھ ایک زندگی گردار نہیں پڑھ رہی ہے. اس کے باوجود ایک سلسطینی بچہ یہ نہیں کہتا. اسرائیل سے کامپرمائز کر لو. وہ سارے یہ ترانہ پڑھتے ہیں. نَحْنُ اَبْنَاءُ الْمُسْلِمِينَ کُلُ النَّسْ صَلَاحُ الدِّينِ ہم مسلمانوں کے بچے ہر شخص صلحہ الدین ایو بھی ہے. تو اپنے آپ کو صلاح الدین ایو بھی آپ میں سے بنیں گے. نور الدین زنگی اور امام شامل آپ میں سے آنے. عمر مختاق آپ میں سے بنیں گے. اس وقت کو ضائع نہیں کرنے. ہم صرف ازان دینے کی ذمہ داری نہیں ہے ہماری. اس ازان کو آپ دے کر اس کو آخری حد تک ایمیلیمنٹ کرنا. اپنے جان مال عزت عبر و قربان کرنا. یہ ازان اس کا ایک حصہ ضرور ہے. ترمنیشن نہیں ہے. ترمنیشن اس کی انشاءاللہ ہماری شادت پہ ہو. ترمنیشن اس کی انشاءاللہ